ایک وقت تھا جب بولی ووڈ پر اندرورل کا کافی سایا رہا کرتا تھا، کئی ایکٹریس ایسے اندرورل مافیا کے چپیٹ میں آئی اور کئیوں کا کریئر تک تباہ ہو گیا، جہاں انڈسٹری میں دون کا خوف ہر کسی پر رہتا وہی بولی ووڈ میں کئی ایسی ایکٹریس رہی ہے، جنہیں ایسے گینگسٹر سے پیار بھی ہوا اور اس کی وجہ سے ان کا پریوار اور کریئر سے پیچھے چھوٹ گیا۔ یہاں آج ہم بات کرتے ہیں، بولی ووڈ کی ان حسیناؤں کی جو اسی اور نبے کے تشک میں فلموں پر راج کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ انڈسٹری سے گائب بھی ہو گئیں، حالانکہ لمبے سمعے بعد ان کی واپسی بھی ہوئی لیکن تب تک وقت نے کروٹ بدل لی تھی، آئیے جانتے ہیں ان ایکٹریس کے بارے میں نمبر ایک پر نام ہے ایکٹریس مونکا بیدی کا مونکا بیدی اپنی فلموں سے ادھک اندرورل دون ابو سلیم کے ساتھ اپنے افیئر کو لے کر چرچہ میں رہی ابو سلیم جیسے اپرادی کو دل دینا مونکا کو کتنا مہنگا پڑنے والا ہے اس کا علم انہیں پہلے بلکل نہیں تھا بگ بوس اور جھلک دکھلا جا کی کنٹیسٹینٹ رہی مونکا کے لیے گینگسٹر ابو سلیم سے محبت کرنا اتنا بھاری پڑا کی انہیں بھی سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑ گیا تھا مونکا کو ان کے اسی پوسٹ کی وجہ سے لائف میں کافی پریشانی جھیلنی پڑی مونکا کافی سمجھ سے فلموں سے دور ہے نمبر دو پر نام ہے ایکٹریس ممتہ کلکرنی کا بولی ووڈ کی جن نامی حسیناؤں نے اندرورل دون کی وجہ سے اپنا کریئر خراب کیا ان میں سے ایک نام ممتہ کلکرنی کا بھی آتا ہے نبے کے دشا کی سپر ہٹ ایکٹریس میں گنی جاتی تھی ممتہ کلکرنی اور پھر کہتے ہیں کہ انہیں گینگسٹر وکرم گو سوامی سے پیار ہوا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے چیزیں ٹریک سے نیچے اُترنے لگیں ممتہ کلکرنی اور وکرم گو سوامی نے شادی کر لی اور پھر دونوں بھارت چھوڑ کر دوبائی چلے گئے وہاں دونوں قریب دس سال تک ساتھ رہے بعد میں درگز تسکری ماملے میں ممتہ کلکرنی اپنے پتی وکرم کے ساتھ جیل بھی جا چکی ہے نمبر تین پر نام ہے ایکٹریس جیسمن دھننا کا بتایا جاتا ہے کہ فلم ویرانہ میں نظر آنے والی ایکٹریس جیسمن دھننا نے ایک دون سے پریشان ہو کر اندیا چھوڑ دیا تھا جیسمن کو پہچان ملی تھی سال 1988 میں آئی اپنی اسی بھوتیا فلم ویرانہ سے فلم میں ایکٹریس کی خوبصورتی نے ہر کسی کو دیوانہ بنا لیا تھا نمبر چار پر نام ہے ایکٹریس من داکینی کا بولی وڈ ایکٹریس من داکینی فلم رام تیری گنگا میلی سے راتو رات سٹار بن گئی پھر ایک سمئے ایسا بھی آیا کہ فلموں کی وجہ سے وہ اندرورل سے اپنے کنیکشن کو لے کر سرکھیوں میں رہنے لگی من داکینی اور اندرورل دون داؤد ابراہیم کے ڈیٹ کی خبروں نے ہر کسی کو حیران کر دیا کچھ ریپورٹس ایسے بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ من داکینی کو فلموں میں کاسٹ کرنے کے لیے فلم میکر کو سیدھے داؤد سے دھمکی ملتی تھی حالانکہ سال انیس سو نبے میں من داکینی نے پورو بودھ منک ڈاک ترک اگیوٹی رن پوچے تھاکر سے شادی کر لی تھی اس شادی سے انہیں دو بچے ہوئے بیٹا ربیل تھاکر اور بیٹی رابجائن آیا ہے نمبر پانچ پر نام ہے ایکٹریس انیتا ایوب کا اندرورل دون داؤد کی نبے کے دشک پاکستانی ابھینیتری انیتا ایوب سے کافی نجدیکیاں تھیں دونوں کے رشتے کی افواہ تیجی سے فلم انڈسٹری میں فیلنے لگی خبرے تھی کہ جب پروڈیوسر جاوید صدیقی نے انیس سو پچانوے میں انیتا کو اپنی فلم میں لینے سے منہ کیا تو داؤد کے گینگ نے انہیں مار دالا اس سمئے داؤد کی فلم انڈسٹری میں خاصی دلچسپی تھی سنا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وہ کئی فلموں میں پیسہ بھی لگاتا تھا نمبر چھے پر نام ہے ایک ٹرے سونا مستان کا داؤ دیب راہم سے پہلے اندرورل جگت میں ہاجی مستان کا کافی بڑا نام تھا ہاجی مستان اور بولی ووڈ ابھینیتری سونا کے بیچ افیر کی خبرے رہی تھی سونا سے شادی کرنے اور ان کے ساتھ بسنے کے لیے ہاجی مستان اندرورل داؤن بن گیا ان کی لف سٹوری پر فلم once upon a time in Mumbai بھی بن چکی ہے حالانکہ شادی کے کچھ سمیں بعد ہاجی مستان کا ندھن ہو گیا جس کے بعد سونا اکیلی ہو گئی دوستوں یہ رہی بولی ووڈ کی کچھ ایسی ایک ٹرے س جن کا نام اندرورل داؤن کے ساتھ جڑ چکا ہے